اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی تو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے چینل کے اوپر جوہنا یو اے ای کے اندر جوہنا ڈرائیونگ لائسنس کیسے لینا ہے اسے مطلعہ کہ پوری جوہنا ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی اسے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو جوہنا کچھ رکائرمنٹ کے بارے میں بتایا تھا تو آج بھی جوہنا اس کی کچھ ایڈوانس جوہنا ہم جوہنا لیول کی بات کرنے والے ہیں کہ آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس کا پروسس ہوتا ہے دبائی اپو دبی امارات شارجہ راسل خیمال این کے اندر تو وہ کیا پروسس ہوتا ہے اور اس میں سے جوہنا آپ کس کس طریقے سے جوہنا کونسا آسان طریقہ آپ جوہنا اختیار کر سکتے ہیں تو چلیئے انشاءاللہ ویڈیو کی طرف جوہنا چلتے ہیں یہ آج جوہنا آج جس پروسس کی میں بات کرنے والا ہوں یہ ایک پروسس ہے جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے آپ کسی بھی طریقے سے جوہنا ڈرائیونگ لائسنس لے لیں آپ گولڈن جوہنا چانس کے ذریعے لے لیں آپ لم سم کے ذریعے لے لیں آپ جوہنا وہ ریگولر پیکجز کے ذریعے لے لیں تو اس پروسس سے آپ کو گزرنا ہی پڑے گا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جائیں گے آپ ٹرائی دیں گے اور وہ آپ کو جوہنا آپ کے ہاتھ میں لائسنس دے دیں گے ایسا کوئی بھی طریقہ بھی تک دبائی والوں نے نہ سوچا ہے اور میرے خیال سے وہ سوچنے بھی نہیں والے کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس کو لے کر جوہنا بہت اچھی جوہنا وہ ان کی ایک آنمی سمجھ لیں کہ وہ ترقی کر رہی ہے تو چلیے جوہنا برحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروسس کیا ہے میں اپنی سکرین کے اوپر بھی جوہنا یہ پورا پروسس آ رہا ہوں سب سے پہلے جوہنا آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر جوہنا آپ کا آئی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں آنکھیں کمزور تو نہیں تو آپ نے آئی ٹیسٹ کروانا ہے اس کی جوہنا تقریباً ہنڈرڈ ریال فیس ہوگی ٹھیک ہے ہنڈرڈ درہم جوہنا اس کی فیس ہوگی اس کے بعد جوہا آپ نے جوہنا سکول چلے جانا ہے جو بھی آپ کے پاس جو گھر کے قریب جو بھی آپ کے سکول پڑھتا ہے وہ آپ نے جوہنا جوائن کر لینا ہے اتنا زیادہ جوہنا رولوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دبائی میں تو فلانا سکول ہے تو وہ فیس کم لیتا ہے تو بھئی آپ وہاں پر جائیں گے وہاں پر رہیں گے تو وہ آپ کا خرچہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے یہ بات بھی تو سوچیں نا آپ نے سکول جانا ہے سکول جانے کے بعد وہاں پر آپ کا ایڈمیشن ہوگا آپ کی فائل جو ہے اوپن ہوگی وہاں پر جوہنا وہ آپ کے جوہنا تھیوری لیکچرز ہوں گے تقریبا جوہنا وہ آٹھ گھنٹے آپ لگا لیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس میں ہم مزید کچھ ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے اگلی ویڈیو میں کہ اس میں لم سم پیکج جو گولڈن چانس ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں تو یہ کس طریقے سے جو اس کے آورز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک آئیڈیل جوہنا وہ تقریبا آٹھ گھنٹے آپ لگا لیں ٹھیک ہے یہ جو تھیوری آپ کا ہوگا نا لیکچرز جو ہوں گے آپ کے آٹھ گھنٹے یہ جب کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کو وہ آپ کا جوہنا وہ نالج ٹیسٹ بھی لیں گے ٹھیک ہے نالج ٹیسٹ لیں گے اس میں تقریبا جوہنا آپ کے پنتالیس جوہنا کوئسٹین آتے ہیں اور اس میں سے آپ نے جوہنا تقریبا تھارٹی ایٹ جوہنا وہ صحیح کرنے ہوتے ہیں اور یہ اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنا آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے ان کو لے کے ٹھیک ہے اب جب آپ ٹیسٹ پاس کر لیں گے نا ان کا جو تھیوری ٹیسٹ جو آپ پاس کر لیں گے اس کے بعد روڈ کی ٹریننگ آپ کی ہوگی پریکٹیکل ٹریننگ جس کو بہتے ہیں وہ تقریبا جوہنا آپ کی بیس گھنٹے تو جوہنا کریں گے ہی کریں گے ٹھیک ہے جب تک آپ کو گھڑی چلانی آ نہیں جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں بھی کافی چیزیں ہیں یہ بلکل فائنل نہیں ہے بیس گھنٹے جوہنا میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ سب لوگ سمجھ جائیں گے اتنے تو ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جوہنا یارڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یارڈ ٹیسٹ جوہنا یہ سکول کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ سکول والے جب آپ کو ٹریننگ کر لیتے ہیں بیس گھنٹے کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ کی تو یہ بیس گھنٹے جوہنا یہ تقریبا جوہنا اس میں آپ کو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا یارڈ ٹیسٹ لیتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے وہ یارڈ ہوتا ہے بیسی کے لئے انہوں کا روڈ میدان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اگر وہ آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد جوہنا آپ کا آر ٹی اے کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جوہنا آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے فائنلز رو ٹیسٹ وہی آپ کا لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد درائیونگ لائسنس ایشو کیا جاتا ہے دبائی کا یا بودبی کا جہاں بھی آپ رہتے ہیں اس لحاظ سے آپ کو درائیونگ لائسنس دیا جاتا ہے تو یہ ایک پروسس ہے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا یہ سمجھنے کے ایک کورس چل رہا ہے ہم لوگ کو کوشش کریں گے کہ چھے سے ساتھ ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ایک ایک چیز انشاءاللہ جو ہیں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں مگلہ دیش سے آ رہے ہیں کہیں سے بھی آپ آ رہے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی 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 ڈاؤٹ ہے تو میرا جو ہے کومنٹ باکس وہ کھلا ہے وہاں پر آپ کے کومنٹ کریں کومنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو پر شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت اچھی اچھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو اس پر ملنے والی ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا کیار رکھئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ